سفیان سوری اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کے زبان پر آ جایا کرے گی ابراہیم نے بیان کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گواہی اور عہد کے الفاظ زبان پر لانے کی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3651 اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد حضرت عاظب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان تیرا درہم میں خریدا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاظب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ براہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے یہ پالان اٹھا کر پہنچا دیں اس پر حضرت عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ تو واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے حالانکہ مشرقین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا لیکن جب دو پہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تو ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش فہاں بچھا دیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب آرام فرمائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چروہہ دکھائی دیا جو اپنی بکریوں ہاکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح سائے کی تلاش میں تھا میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا کیا تم دودھ دھوستے ہو اس نے کہا کہ ہاں چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری بانگ دی پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک برطن میں نے پہلے ہی سے ساتھ لے لیا تھا اور اس کے موں کو کپڑے سے بند کر دیا تھا اس میں تھنڈا پانی تھا پھر میں نے دودھ پر وہ پانی تھنڈا کرنے کیلئے ڈالا اتنا کہ وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ بھی بیدار ہو چکے تھے میں نے ارز کیا دودھ پی لیجیے آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی پھر میں نے ارز کیا کہ اب کچھ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے لیکن سراقہ بن مالک بن جعشم کے سواہم کو کسی نے نہیں پایا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریبہ پہنچا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو باون امام نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غارے ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرقین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تری پن عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو آمیر نے بیان کیا ان سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سالم ابو نظر نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو انلہ کے پاس تھا انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے مطالق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا لیکن بات یہ تھی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا اور واقعاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ احسان ہے اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کلتے تھے سب بند کر دیے جائیں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دو صحیح بخاری حدیث عمر 3654 سلمان نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری حدیث نمہر تین 1655 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہن سے وحیب نے بیان کیا ان سے عجوب نے بیان کیا ان سے آکرما نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں صحیح بخاری حدیث نمہر تین 1656 معلہ بن حسد اور موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب نے بیان کیا ان سے عجوب نے یہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے ہم سے قطیبہ نے یہ بیان کیا ان سے عبدالوحاب نے اور ان سے عجوب نے ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمہر تین 1657 حمد بن زید نے خبر دی انہیں عجوب نے ان سے عبداللہ بن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دادا کی میراس کے سلسلے میں سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھاون ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن جبیر بن موطعم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آئیو اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاسکو تو ابو بقر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی آنا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھ سو انسٹھ اسماعیل بن ابی مجالد نے بیان کیا ان سے بیان بن بشر نے کہا ان سے وبرہ بن عبد الرحمن نے ان سے ہمام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امار رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف پانچ غلام دو عورتوں اور ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ساٹھ زید بن واقع نے بیان کیا ان سے بسر بن عبد الرحمن نے ان سے عائز اللہ ابو عدریس نے اور ان سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے للکر آئے ہیں پھر حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تقرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دئیے لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو بقر تمہیں اللہ معاف کرے تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بقر گھر پر موجود ہیں معلوم ہوا کہ نہیں تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بقر رضی اللہ عنہوں ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی دو مرتبہ یہ جملہ کہا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بقر رضی اللہ عنہوں نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنے جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں آپ نے دو دفعہ یہی فرمایا آپ کی یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بقر رضی اللہ عنہوں کو کسی نے نہیں ستایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3661 عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حضا نے کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا عمرو رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا اس کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3662 شوائب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریور سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا چرواہے نے اس سے بکری چھڑانی چاہی تو بھیڑیا بول پڑا درندو والے دن میں اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہہ نہ ہوگا اسی طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لیے جا رہا تھا بیل اس کی طرف کو توجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی ہے میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں وہ شخص بول پڑا سبحان اللہ جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار چھے سو ترے سچ ظاہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابن المصاب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں میں نے اپنے آپ کو ایک کونے پر دیکھا جس پر ڈول تھا اللہ تعالی نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھیچا پھر اسے ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری سی معلوم ہوئی اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر لی اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا میں نے ایسا شہزور پہلوانات بھی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول کھینچ سکتا انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھوز سے سیراب کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چون سٹھ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا پاجامہ یا تہبند وغیرہ تکبر اور غرود کی وجہ سے زمین پر گھسیتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو وہ نہیں لٹک سکے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے اس لیے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں موسیٰ نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں یہ فرمایا تھا جو اپنی اظہار کو گھسیرتے ہوئے چلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے یہی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے صحیح بخاری حدیث نمبر 3465 شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا مثلا دو روپے دو کپڑے دو گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیئے تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہے اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص اہلِ صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے سیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا اور پوچھا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر صحیح بخاری حدیث امرتین 1666 سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مقام صح میں تھے اسماعیل نے کہا یعنی عوالی کے ایک گاؤں میں آپ کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات نہیں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے گا اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کی نعاش کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسا دیا اور کہا میرے ماں اور ماں آپ پر فیدا ہوں آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی اور اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت ہرگز تاری نہیں کرے گا اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے قسم کھانے والے ذرا تعمل کر پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش پیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سٹھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور سنہ بیان کی پھر فرمایا لوگو دیکھو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہیں وہ کبھی نہیں مریں گے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت کبھی نہیں آئے گی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی اے پیغمبر تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ انقریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے راوی نے بیان کیا کہ انصار سقیفہ بن سعیدہ میں سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا دونوں مل کر حکومت کریں گے پھر ابو بکر عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن حجر راہ رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش عمرہ ہیں اور تم جماعت انصار وزارہ ہو اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہم عمرہ ہیں تم وزارہ ہو وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے تو اب تم کوئی اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے آپ ہمارے سردار ہیں ہم میں سب سے بہتر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر سب لوگوں نے بیعت کی اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعاد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ارسٹھ عبداللہ بن سالم نے زبیدی سے نقل کیا کہ عبدالرحمن بن قاسم نے بیان کیا انہیں قاسم نے خبر دی اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وفات سے پہلے اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اے علا میں داخل کر آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا اور پوری حدیث بیان کی عائش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہی کی خدموں سے نفع پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دھمکایا کیونکہ ان میں بعض منافقین بھی تھے اس لئے اللہ تعالی نے اس طرح غلط افواہیں پھیلانے سے ان کو باز رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انہتر اور بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حق اور ہدایت کی بات تھی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا یعنی اسلام پر قائم رہنا اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اشاکرین تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستر صفیان سوری نے خبر دی کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو یالہ نے بیان کیا ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا پھر کون ہیں انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں یہ سن کر بولے میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 3671 خطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جب ہم مقام بیدہ یا مقام ذات الجائش پر پہنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے لیکن نہ اس جگہ پانی تھا اور نہ ان کے ساتھ پانی تھا لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں روک لیا ہے اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں نہ تو یہاں پانی اور نہ لوگ اپنے ساتھ لیے پانی ہوئے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے وہ کہنے لگے تمہاری وجہ سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب لوگوں کو رکنا پڑا اب نہ یہاں کہیں پانی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر غصہ کیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا انہوں نے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگانے لگے میں ضرور طلب اٹھتی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا اور سب نے تیمم کیا اس پر عصیت بن حضی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جب اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے سے ہمیں ملا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بہتر عمش نے بیان کیا کہا میں نے زکوان سے سنا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے عادے مد کے برابر شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو جریر عبداللہ بن دعود ابو معاویہ اور محاضر نے بھی عامش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو تہتر یحجہ بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان نے بیان کیا ان سے شریک بن ابی نمر نے ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہا مجھ کو ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گساتھ نہ چھوڑوں گا انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق پوچھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں چنانچہ میں آپ کے مطالق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ قبا کے قریب بیرہ ریس میں داخل ہو رہے ہیں میں دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا جب آپ قضاء حاجت کر چکے اور وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ آپ بارہ ریس اس باغ کے کونے کی مندیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پندلیاں آپ نے کھول رکھی ہیں اور کونے میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کے بشارت بھی میں دروازے پر آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے اور اسی کونے کی مڈیر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کونے میں لٹکا لئے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکائے ہوئے تھے اور اپنی پرندلیوں کو بھی کھول لیا تھا پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا وہ میرے ساتھ آنے والے تھے میں نے اپنے دل میں کہا کاش اللہ تعالیٰ فلان کو خبر دے دیتا ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی اور انہیں یہاں پہنچا دیتا اتنے میں کسی صاحب نے دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون صاحب ہیں کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے چنانچہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد ارز کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی پہنچا دو میں واپس آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی منیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کونے میں لٹکا لیے میں پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالیٰ فلان آپ کے بھائی کے ساتھ خیر چاہتا اور انہیں یہاں پہنچا دیتا اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون صاحب ہیں بولے کہ عثمان بن افان میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے میں آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور ایک مسئیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مسئیبت پر جو آپ کو پہنچے گی وہ جب داخل ہوئے تو دیکھا یہ وہ دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسئیب نے کہا میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل لی ہے کہ اسی طرح بنے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 3674 محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحجہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عہد پہاڑ پر چڑھے تو عہد کانپ اٹھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1675 وحب بن جریر نے بیان کیا کہا ہم سے سخر نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کونے پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں زوف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈول عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہیں بھر لیں وہ اب نے بیان کیا کہ العاطن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں عرب لوگ بولتے ہیں اونٹ سہراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3676 عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن سعید بن عبی الحسین مکی نے ان سے ابن عبی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اس وقت ان کا جنازہ چار پائی پر رکھا ہوا تھا اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کوہنیاں رکھتیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا میں اور ابو بکر اور عمر گئے اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا میں نے جمع کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3677 ولید نے بیان کیا ان سے عوضائی نے ان سے یحیٰ بن ابی کثیر نے ان سے محمد بن ابراہیم نے اور ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مشرقین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن عبی معید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر کھینچی جس سے آپ کا گلہ بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اس بدبخت کو دفع کیا اور کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے صحیح بخاری حضی سمرتین 1678 عبدالعزیز ماجشون نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا اس کے سامنے ایک عورت تھی میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث امرتین 1689 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا پھر مجھے ان کی غیرت و حمیت یاد آئی اور میں وحی سے لوٹ آیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث امرتین 1680 عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو حمزہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1681 عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بشر نے بیان کیا کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو بکر بن سالم نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پوئے سے ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر چرخ لکڑی کا لگا ہوا ہے لکڑی کا چرخ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ اور اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا میں نے ان جیسا مضبوط اور بازمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے ابن جبیر نے کہا کہ ابقری کے معنی امدہ اور زرابی اور ابقری سردار کو بھی کہتے ہیں حدیث میں ابقری سے یہی مراد ہے یحیٰ بن زیاد فری نے کہا زرابی ان بچھونوں کو کہتے ہیں جن کے حاشی باریک پھیلے ہوئے بہت کسرت سے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1682 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو عبد الحمید بن عبد الرحمن نے خبر دی انہیں محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے ان سے محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں امہات المومنین میں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ میں زیادتی کی ترخواست کر رہی تھی جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے چلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیچھی ہوئی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا پھر انہوں نے عورتوں سے کہایا اپنی جانوں کی دشمنوں تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی عورتوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر 3683 اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم سے عمر بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کے بستر پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعاش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے خدا سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے نعاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی میں بھی وہی موجود تھا اسی حالت میں اچانا کہ ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا میں نے دیکھا تو وہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا رحمت کی اور ان کی نعاش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جامل ہوں اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر باہر آئے صحیح بخاری حدیث زمرتین 1685 یزید بن زرعی نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوا اور کہمس بن منحال نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے پہاڑ لرزنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا اہد ٹھیرا رے کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھ سو چھ عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض حالات پوچھے جو میں نے انہیں بتا دیئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا اور یہ خسائل حضرت عمر بن خطاب پر ختم ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستاسی حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب زنہ و یسرہ یابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے انہوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں آیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا صحیح بخاری حدیث دمرتین ہزار چھ سو اٹھاسی ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں زکریہ بن زائدہ نے اپنے روایت میں سعاد سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ہیں صحیح بخاری حدیث نامر تین ہزار چھ سو نوا سے لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن موسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پکڑ لی چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہہ نہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہوں اس پر بول اٹھے سبحان اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعے پر ایمان لائیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے صحیح بخاری حدیث عمر تین 1690 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا مجھ کو ابو امامہ بن سحال بن حنیف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیس پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیس صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیس پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے صحیح بخاری حدیث عمر تین 1691 عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بیچینی کا اظہار کیا اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کیا اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا اور پھر جب آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہوں کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے اس پر عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا ابن عباس تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اسی طرح جو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان تھا لیکن جو گھبراہت اور پریشانی مجھ پر تم تاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے اور خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن عبی ملیقہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیمائی عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا پھر آخر تک یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1692 ابو عسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثمان بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائی مدینہ کے ایک باغ بارہ ریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی پھر ایک اور صحابہ آئے اور دروازہ کھلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لئے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے انہیں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مسائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے جب میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کی اطلاع دی تو آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالی ہی مدد کرنے والا ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3693 عبداللہ بن بہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے حیوہ بن شریح نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3694 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بعرار رئیس کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر پہرہ دیتا رہوں پھر ایک صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے پھر دوسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ تھے پھر تیسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چھ سو پچانوے احمد بن سبیب بن سعید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے یونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو غروان نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبدالیغوس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا کیوں گفتگو نہیں کرتے لوگ اس سے بہت ناراض ہیں چنانچہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک قیر خواہی اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلے آدمی تم سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یوں روایت کیا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھ کو بلانے کے لیے آیا میں جب اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کو قبول کیا تھا آپ نے دو ہجرتیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کماری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود جب پہنچ چکی ہیں تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اما بعد بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو دے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پورے طور سے ایمان لائیا اور جیسا کہ تم نے کہا دو ہجرتیں بھی کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے پس خدا کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرطابی نہیں کی اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا تو کیا جبکہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے میں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں چنانچہ انہوں نے ولید کو اسی کوڑے حد کے لگائیں یہیہ نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہوں بھی تھے تو پہاڑ لرزنے لگا آپ نے اس پر فرمایا اہد ٹھہر جا میرا خیال ہے کہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3697 شازان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن نبی سلمہ ماجشون نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے روایت کیا ہے اس کو اسماعیلی نے وصل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3698 موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے کہا ہم سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ مصر والوں میں سے ایک نام نامعلوم آدمی آیا اور حج بیتاللہ کیا پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا کہ یہ قریشی ہیں اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں اس نے پوچھا اے ابن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عہد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بید رزوان میں بھی شریک نہیں تھے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آجاؤ اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا اہد کی لڑائی سے فرار کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور اس وقت وہ بیمار تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی عجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا اور بیعتر رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزت والا اور باعثر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے یہی وجہ ہوئی تھی کہ آہانزر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا اور جب بیعتر رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ننانوے ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن محمون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا کہ وہ حضیفہ بن یمان اور عثمان بن حرین فردی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کی ارازی کے لیے جس کا انتظام خلافت کی دانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا تم لوگوں نے کیا کیا ہے کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے عدا کرنے کی زمین میں طاقت ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جماعتوں نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاجی نہیں رہے گی راوی عمر بن میمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سبا اور کوئی نہ تھا حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مسلے پر بڑھتے اور تکبیر کہتے آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عمو منصورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی صورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا کہ مجھے قتل کر دیا اس کے بعد وہ بدبخت اپنا دو دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا اس طرح اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کر دیا جن میں سے سات حضرات نے شہدت پائی مسلمانوں میں سے ایک صاحب حیطان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلہ کٹ لیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مقیدہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا اللہ عنہ نے فرمایا خدا اسے برباد کرے میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو تم اور تمہارے والد عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ آجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اگر آپ فرمائے تو ہم بھی کر گزریں مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم عجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انتہائی غلط فکر ہے خصوصا جبکہ تمہارے زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لائے گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مسئبت آئی ہی نہیں تھی بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اچھے ہو جائیں گے اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے اس کے بعد خجور کا پانی لائے گیا اور آپ نے اسے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا پھر دودھ لائے گیا اسے بجو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کے تعریف بیان کرنے لگے اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ابتداء میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی پھر شہادت پائی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبہ نظار رٹک رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس پلالاؤ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی ہے اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً چھاسی ہزار نکلا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے عدا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو عدا کرنا ورنہ پھر بنی عدی بن قعب سے کہنا اگر ان کے مال کے بعد بھی عدائی کی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو عدا کر دینا اچھا اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے ارز کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام ارز کیا ہے امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا کیونکہ اپنے مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں تو ان سے ارز کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ ایک صاحب نے سہارہ دے کر آپ کو اٹھایا آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا آپ سے اجازت چاہی ہے اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے غبرستان میں دفن کرنا اس کے بعد ام المومنین حفظ رضی اللہ عنہ آئیں ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھی جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آسو بہاتی رہیں پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی پھر لوگوں نے عرض کی امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وسیعت کر دیجئے فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے پھر آپ نے علی عثمان زبیر طلحہ سعاد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو پھر اگر خلافت سعاد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کے گورنری سے نہ اہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معذول نہیں کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملہوز رکھے اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ انسار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الحجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مسئیبت ہیں اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدنیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ آصل عرب ہیں اور اسلام کے جڑھ ہیں اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے اہد کی نگداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے اہد کو پورا کیا جائے ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور ارز کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی ہے ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے جماع ہوئی عبدالرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے اور اللہ اس کا نگران انہیں گہبان ہوگا اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں خدا کی قسم کے میں آپ حضرات میں سے ایسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدام اسلام لانے کا شرف بھی جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے حکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی ملے گئے اور ان سے بھی یہی کہا اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 موسیقا 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 موسیقا